فُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم کہتے ہیں روز قیامت روز محشر پھر ان لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا بڑی دلچسپ آیت ہے اور یہ جو دونوں آیتیں میں نے بیان کی ان دونوں آیتوں میں ولایت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے خدا فَمَاتَ فُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم کہ پھر روز قیامت ان لوگوں سے یا تم سب سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تھوڑی سی فلسفیانہ گفتگو ہے ایک صاحب ہمارے چھٹے یا پانچویں مولا کے پاس آ اور آنے کے بعد کہنے لگے مولا کی خدمت میں آئے اور عرض کیا مولا یہ روز قیامت کن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا نعمتوں سے مراد کیا ہے حضرت نے فرمایا ذرا پتا کرو ان کے علماء کیا کہتے ہیں اس بارے میں ابو حنیفہ کے پاس گئے جانے کے بعد جو ابو حنیفہ صاحب نے جواب دیا مولا کی خدمت میں رکھا کہ ابو حنیفہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ مولا ابو حنیفہ صاحب نے یہ فرمایا کہ کیا فرمایا کہ ابو حنیفہ صاحب نے کہا ان اللہ تبارک و تعالی لَيُسْأَلُ عَنْ عِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنِ الطعامِ اللَّذِیذِ وَعَنِ الْمَاءِ الْبَارِدِ کہتے خدا روز قیامت نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا جب میں نے یہ ابو حنیفہ صاحب سے پوچھا کہ یہ نعمتیں کیا ہیں تو ابو حنیفہ صاحب نے فرمایا کہ خدا وند متعال روز قیامت لذیذ کھانوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا اور تھنڈے پانی کے بارے میں تم سے سوال کرے گا خدا کہے گا ان کی زبان میں دہرہ رہا ہوں خدا کہے گا ذرا بتاؤ وہ جو ہم نے تمہیں مرغ و مسلم دیئے وہ کیسے تھے ذرا بتاؤ اس کا ٹیسٹ کیا تھا ایک ایک لخمے کے بارے میں سوال کرے گا امام نے فرمایا یعنی خدا روز محشر میدان محشر میں سوال و جواب کرتے کرتے صرف اسی پہ اٹکا رہے گا کہ تم نے کونسا لخمہ کتنے بعد اور کیسا کیسا کھایا پانی کے ہر بھونٹ کے بارے میں ہر قطرے کے بارے میں تم سے سوال کرے گا پھر مولا نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا کہ وہ عجبہ کے تعجب ہے ان کی سوچ پر اِنَّ الْإِمْتِنَانَ بِالْعِنْعَامِ تم خدا کی طرف نسبت دے رہے ہو مہمان گھر بلا کے کھانا کھلا کے اور پھر چلتے چلتے مہمان سے کہیں ذرا بتاؤ آج جو ہم نے کھلایا کیا کبھی ایسا کھانا کھایا مخلوقین کے نزدین جسے برا شمار کیا جائے تم خدا کی طرف نسبت دے رہے ہو پھر مولا یہاں نعمت سے مراد کیا ہے کس نعمت کے بارے میں خدا سوال کرے گا کھانے کے بارے میں خدا سوال کرے گا پینے کے بارے میں خدا سوال کرے کس نعمتِ عظمہ کے بارے میں خدا سوال کرے گا ایک تھوٹی سی فلسفیانہ گفتگو کہوں نعمت کہتے ہیں کسے بڑی سمپل سی بات ہے نعمت اسے کہتے ہیں جس میں درد نہ ہو جس میں علم نہ ہو جس میں اختتام نہ ہو جس میں پرسکون ایک نعمت کا معنی خلاصہ اختتام جس میں اس جملے پہ غور کیجئے گا جس میں اختتام نہ ہو اسے نعمت کہا جاتا ہے جنت میں نعمتوں سے نواز آ جائے گا ہر طرح کی نعمت ہوگی کہتے ہیں جنت میں لائن سے پھل رکھے ہوں گے جو وہاں نعمت کا ایک دیفینیشن بتایا گیا کیا بتایا گیا کہ جنتی جتنا کھائیں گے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا جملے پہ غور کیجئے گا نعمت کہتے ہیں کہ جس میں اینڈنگ نہ ہو اختتام نہ ہو ایک سیب کھائی دوسری کھائی تیسری کھائی چوتھی کھائی معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ کیونکہ ایک مسئلہ بیان کرتا چلوں جیسے شہوت دنیا میں بھونک مثال کے طور پر دو روٹی کھائی بو ختم ایک سیب کھائی بو ختم یا جو شہوت نفس ہوتی ہے توڑی دیر کے بعد ختم جنت میں کہا ہے کیوں نعمت ان چیزوں کو کہا گیا کہ خورے بطور نعمت آپ کو دی جائیں گے کہتے ستر ہزار نمیدونم کمرے اور ستر ہزار بیڑے جنتی ایک کمرے میں جائے گا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں دوسرے تیسرے یعنی اختتام نہیں ہے شہوت آپ کے ختم نہیں ہوگی اسی کو نعمت کہا جاتا ہے اب اس حساب سے وہ کھانا وہ پینا جو ہمیں اس دنیا میں مل رہا ہے کیا اس میں اختتام نہیں ہے بھونک کسے کہتے ہیں میدے کے درد میدے میں درد ہوا کبھی کبھی یہ درد دو روٹیوں کو ہوتا ہے اور کبھی کبھی تین روٹیوں کا چار روٹیوں کا یہ بہت زیادہ کھانے والا ہوں ماشاءاللہ تو چھ سات آٹھ روٹی ہیں خلاصہ چھ سات آٹھ روٹیوں کے بعد یہ میدے کا درد ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو مرغوں مسلم ہونا بھونہ شنا سب کچھ لا کے دے دیا جائے آپ اس کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے گنجائش ہی نہیں ہے گنجائش ہی نہیں ہے اسی طرح آپ کو بہترین میوے دیئے گئے اتنا ہی کھائیں گے جتی بھون کو اور نعمت کہتے کسے جس میں تکلیف نہ ہو درد نہ ہو کھانا آپ یہ روٹی زیادہ کھالے پھر بعد میں کہتے ہیں کیا ہوا پیٹ چھر رہا ہے پھٹ ایسا رہا ہے آپ دو روٹیاں زیادہ کھالے تکلیف ہوتی ہے اور نعمت کے بارے میں کیا کہا گیا نعمت جس میں تکلیف نہ ہو جس میں درد نہ ہو جس میں اختتام نہ ہو جس میں علم نہ ہو اب مجھے بتائیں کوئی ایسی شئے اس دنیا میں ہے کہ جس سے ہمارا اور آپ کا پیٹ بھرتا ہی نہیں بس وہ چیز کا جس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا وہی نعمت ہے اور اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نعمت کوئی اور نہیں محبتِ علی ہے جس سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا وہ نعمت کے جس میں درد و علم و تکلیف اور اختتام نہیں ہے وہ نعمت ہے نعمتِ ولایتِ علی جتنا علی سے شکرتے جاؤ گے اتنی حوص بڑھتی جائے گی جتنا 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 علی کا عیش جتنا علی کے لئے محبت تمہار دلوں میں پیدا ہوگی اتنی زیادہ محبت کے مشتاق ہوں گے اتنا زیادہ علی سے متصل ہوتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ منکسر ہو جائیں گے اتنا زیادہ متواضع ہو جائیں گے اتنا زیادہ علی کو چاہنے کی حسرتیں بڑھتی جائیں گی ہمارا بچہ اس کا بھی علی کی محبت سے پیٹ نہیں بھرتا ہمارا پوڑھا گے جس کی دو دن کی زندگی ہوتی ہے اس کا بھی علی کی محبت سے پیٹ نہیں بھرتا یہی یہی وہ حقیقی نعمت ہے یہی وہ حقیقی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں روز محشر ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم خدا تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا اور ان نعمتوں میں نعمتِ عظمہ ہے نعمتِ ولایت جب یہ چھٹے مولا کے پاس آئے ابو حنیفہ کے وہ جملے بتائے آج ابنی سائل نے سوال کیا مولا اگر یہ نعمت نہیں ہے تو پھر نعمت ہے کیا مولا نے فرمایا تم جاننا چاہتے ہیں نعمتِ عظمہ کیا ہے نعمتِ حقیقی کیا ہے حضرت نے فرمایا ہے واللہ خدا کی قسم ہم اللہ کی نعمتِ عظمہ ہیں ہماری پیرہ بھی کرو ہمارے بھارے میں تم سے سوال کیا جائے گا اگر ہماری محبت و ولایت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی تو خدا تمہیں موں کے بل جہنم وصید کر دے گا ہماری محبت اگر تمہارے دلوں میں ہوگی تو پلیس سرات سے آسانی سے گزردے چلے جاؤ